اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج ہم بنائیں گے بریڈ سے اور پانی سے بہت ہی مزے کی ریسپی تو فرنس چرو کرتے ہیں بریڈ تو ہر گھر میں رکھی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے تین بریڈ کے پیسیس لینے ہیں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کا چورا بنا لینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے ریسٹ پہ اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا لیں چورا بنا لیں اور اگر آپ کو بریڈ کم لگ رہی ہے تو ایک دو اور ایڈ کر لیں تو اب ہم انہیں اسے ریسپ پہ رکھ دینا ہے اور ہم نے باول لے لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے سبزیاں سب سے پہلے میں نے پیاس لیا ہے دو میڈیم سائز کا وہ ایڈ کر دیں گے بند کو بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی میں نے بریڈ چوب کر لیا ہے تین سے چار آپ نے گاجرے لینی ہے اسے بھی ایڈ کر دیں گے تو فرنس چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور جی یہاں پہ ڈالیں گے ہم دھنیا دھنیا دھو کر استعمال کیا کریں آدھی پیالی دھنیا لیا ہے دو سے تین ہری مرچے ہیں ان کو بریڈ چوب کر لیا ہے ہری مرچیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی لگتی ہیں تو یہاں پہ ڈالیں گے ہارف ٹی سپون زیرا پاودر اس میں ڈال دیں گے ہم کالی مرچ ہارف ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس کے بعد جی ایڈ کریں گے ون تھر ٹی سپون چیلی فلیکس ایڈ کریں گے ہارف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں میں نے ہارف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور ہارف ٹی سپون ہم گرم مسالے کا پاودر ایڈ کریں گے ہارف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ریگولر جو ہم کھاتے ہیں ہلدی ایڈ کریں گے اور جی یہاں پہ اب ہم ایڈ کریں گے اس میں آدھی پیالی چاول کا آٹا بائن کرنے کے لیے اور دو سے تین چمچ ہم جی لیں گے اس میں میدے کے وہ ایڈ کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے بریڈ کا چورا سائیڈ پہ بنا کے رکھا تھا جو ریسٹنگ موڈ پہ تھا اسے ہم لے آئیں گے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اس مکسٹر میں تو آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد جی بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ کا استعمال کر لیں یا کسی گلوز وغیرہ چڑھا کر آپ اس کو بلینڈ کر لیں یہ بہت ہی مزید کی ریسپی ہے بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو آپ ان کو سرپ کر سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں بن جاتی ہے تو ابھی ہم کر لیں گے کسی بھی کٹنگ بورڈ کو گریز یا جہاں کاؤنٹر پہ آپ نے بنانی ہے اسے گریز کر لیں اور یہاں پہ ہم جو بیٹر ہے اسے پھیلا لیں گے اگر آپ کا بیٹر پتلا ہو گیا ہے تو تھوڑا سا چاول کا آٹا اور ڈالیں اور اگر آپ کا بیٹر تھوڑا تھک گڑا ہو گیا ہے تو آپ اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا پتلا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈز ابھی ہم کٹس لگائیں گے تو ہم نے کیوبز کی شیپ میں اسے رکھنا ہے تھوڑی اس کی خوبصورتی بھی آنی چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز مکھی کام خراب کر رہی ہے اسے اگنور کر دیں تو فرینڈز بہت ہی مزے کی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ اس طرح کی شیپ بن جائے گی ابھی ہم نے کر لینا ہے آئل کو گڑم آئل کا ٹیمریچر ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں ان کو پکائیں گے تو یہاں پہ جی بائنڈنگ کا کام بہت مزے سے ہم نے کیا ہے اس میں تین چیزیں ڈالی ہیں کبھی بھی یہ کھولیں گے نہیں ٹوٹیں گے نہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو فرائی کرنے کے بعد جی ہم تھوڑی دیر اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کی سائٹ ہم چینج کر دیں گے تقریباً دو منٹ لگیں گے اور اس کی سائٹ پہ بہت اچھا سا کلر آ جائے گا تو فرینڈز دیکھا آپ نے کتنی مزے کی ریسپی ہے گھر میں صرف تین بریڈز ہوں اور کچھ سامان موجود ہو سبزیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں تو آپ یہ ریسپی بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں تو فرینڈز چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف یہ دیکھیں کتنی زبردست ہو گئی ہیں فرائی ہم نہیں کر لیا ہے گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کرتے ہیں پلیٹنگ آپ رائیتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس سنیک کو آپ کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں الحمدللہ اندر سے کتنے سوفٹ ہیں مزے کی ہیں تو اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو آپ نے بہت زیادہ لائک کرنا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ